سلام علیکم ناظرین پچھلے ہفتے 20 جون کو بروز منگل اگر آپ بائیکیا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے شاید نوٹس کیا کہ آپ کو فون پہ بائیکیا کی طرف سے ایک عجیب و غریب قسم کی نوٹفیکیشن آئی ہے ایک ایسی بیانک نوٹفیکیشن جس کا ذکر اور جس کے اگزیکٹ الفاظ ہم یہاں آپ کے سامنے اس پاڈکاسٹ میں نہیں گئے پتہ ہے یہ چلا کہ بائیکیا پر ایک انڈائریکٹ قسم کا سائیور اٹیک یعنی یہ ہیکنگ اٹیمپ کی گئی ہے چونکہ ڈریکٹلی بائیکیا کے ایپ پر نہیں تھی مگر پھر بھی ان کے لیے ایک ایمبیرسنگ سیچوئیشن کا باعث بن گئی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں سائیبر سیکیورٹی کتنے سیریسلی لی جاتی ہے بائیکیا تو اس دبعہ تھوڑا سا ذرا لال بیلا ہو کے ایمبیرس ہو کے نکل گیا لیکن اگلی دفعہ وہ سے تیم کی یوزرز کے ڈیٹا پر کسی قسم کا حملہ دیا جا سکے اور یہ صرف بائیکیا تک لیمیٹڈ نہیں ہے پاکستان میں تمام ٹیک کمپنیز جیسے کہ بائیکیا ہو گئی کریم ہو گئی فوڈ پینڈ آو ہو گیا کوئی بینک کا اپلیکیشن ہو گیا سب سائیبر اٹیک سے سسیپٹبل ہیں اور دنیا بھر میں اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کر جا سکے اب آج ہمارے ساتھ پروفٹ کی سیکٹر انیلسٹ نصمہ ریاض موچنگ ہے جو کہ ہمیں بتائیں گی کہ بائیکیا کی کیس میں اگزیکٹلی ہوا کیا اور اس کے علاوہ پاکستان میں سائیبر سیکیورٹی کتنی کو سیریس لی لی جائے تو نصمہ اگر آپ ہمیں جس تو سٹارڈس آف یہ بائیکیا کی دفعہ چکر کیا تھا اگزیکٹلی ہوا کیا ہے ہم ہوا یہ تھا کہ بائیکیا was using a third party vendor اپنی push notification اس کا نام بند سے بڑھ رکھا اور وہ آب پاکستان میں بڑھ رکھا اگردنی کو سورسز ان کا کوئی اپی ای تا جو تیتوا تھا جس کتھو انہوں نے پاسپورٹ نیک کر کے اپ ایکسس کی تھی اور پھر سنت بائیکیا was a vendor of this app انہوں نے اپنے جو بی messages sent کی ہے وہ انہوں نے بائیکیا کی اپ کے ساتھ پاکستان کی ہے پاکستان 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 بائیکیا وہ ایک دوسری third party تھا that they used for communication آم اب یہ ہے کہ بائیکیا since directly attack نہیں ہوا تھا تو ان کے اوپر یہ responsibility fall نہیں کرتی کچھ حتب اور دوسری چیز یہ انہوں نے clarify کی تھی کہ وہ sensitive user information اور اپنی جو customer data ہوتا ہے وہ app پہ store نہیں کرتی especially جو credit or debit card information ہوتی ہے وہ store کرتے ہیں ایک merchant processor پہ جو use ہوتا ہے card transactions facilitate کرنے کے لئے تو اگر بائیکیا کی app بھی hack ہوتی تو انہوں نے اتنا short کر دیا کہ ان کی جو sensitive information ہے جو potentially customers کے لئے ان کے drivers کے لئے employees کے لئے dangerous ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوتی تو یہ بائیکیا بچ گیا اس طفح ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سے ٹھیک سے سمجھ جاؤ بیسک بائیکیا ایک outside company کو ایک کام ایک طرح سے outsource کرتی ہے کہ ان کو فیس دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری push notifications ہیں وہ manage کریں آپ بھیجیں اور اسی طرح جو ان کا sensitive data ہوتا ہے وہ بھی کسی اور کے ذمہ لگا دیتے ہیں لیکن اس طرح کی situation میں ان companies کے اور اور بھی clients ہوتے ہیں تو یہ بھی possible ہے کہ آئی کے علاوہ کوئی اور client بھی ہو جس کے ساتھ اسی طرح کی چیز ہو سکے اگر یہ third party service providers اس کے اندر involved ہیں آئی جی بالکل ایسا possible ہے آئی پاپ up پیسجرز میں security کا اتنا ساتھ کوئی dangerous issue نہیں بنتا تو وہ جو انکا وینڈر تھا they probably didn't have very strong security لیکن جو انکا merchant processor ہے جہاں پہ credit card اور debit card information store ہوتی ہے پہن ازیوم کہ انکی security زیادہ strong ہے اور اگر وہ hack ہوتے تو بھائی کیا کے لئے اور اسی company کی دوسری جو کسٹمر ہیں دوسری companies جو انکی کسٹمر ہیں انکی کافی مسئلہ ہو سکتا تھا اور لوگوں کے لئے مسئلہ ہو سکتا تھا کہ انکی private person information کوئی بھی hack یعنی اس case میں ایک دوسرا message بھی hackers نے بیجا تھا was کہ app hack ہو گیا وہ تو آپ جیسے بتا رہی بات تھی بائکیا کا بینک تک has been hacked ان کے systems میں hackers پونچ کے میں تو آپ کو مثال دے سکھیں پاکستان میں ایسا ہو کہ ایب hack ہو ہو اس طرح کا incident ہو جو جو خطرناک ہو کمپیر تو بائکیا جو بس ایک embarrassing سی چیز تھی بائکیا کا incident تا صرف رمائنڈر تھا کہ ہم و پاکستان izers کرن کاریم Recogn 10 زمان 28 ملیون because garyne کاریم کاریم ایسا مل کاریم کاریم لект آت کرن کاریم کاریم cautious کاریم کاریم کش moral hump تو سب سے بھائی کیاش بھی ذکلا کہیچ کچھ نہیں ہوا but this was way more embarrassing, it was way more dangerous similarly, in 2016 uber کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اور انہیں اس کو ایک سال تک کبر کیا تھا اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ 57 ملین جیسر اور ڈرائیور کا پر اس کا زیادہ دیکھوا تھا اور ان کو ایک سال تک کبر بھی نہیں تھی کہ کوئی بھی ان کا ریٹا اکسس کر سکتا کیا اس ایک کو چھپا دیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ بالکلی ہے کہ اگر ہم رائے حالی سروسوں سے ہٹھ کے دوسرے چیز پر جائیں ایسے سافر گوھرمینٹ اورگنیزیشن رہے ہیں تم کچھ ٹائم پہلے FBR کی ویب سائٹ ہوں گئی تھی اور ان کو اپنے ٹاکس مشین کی ویب سائٹ شٹو کیا ہی تھی چھوڑ کر رہی تھی ٹوٹ ویٹی کوئی آور سکتا ایک آہر تک تو ان کا پورا سسٹم was unoperational because of the fact آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال کچھ محینے پہلے پاکستان میں ہر جگہ کھئی کھائی تھے پورے ایک دن تک اس میں بھی انہوں نے کھائی پھارے کے لئے کھا تھا but sources repeal and there is solid evidence that claim کہ جو نیشنال پاور کھائی سن کھائی ہوا ہے وہ ایک دن تک ان کا کوئی سسٹم سے کچھ حق ہو گیا تھا جس کی وجہ سے they moved around a few coordinates اور پورے ملک کی پچھنی کھائی so this is very serious and this is actually very embarrassing کہ آپ کا ایک پورا ملک چل رہے ہیں اور اتنے ارام سے آپ کی قطاب ہو سکتے ہیں یا آپ اتنی بڑی کمپنی چلا رہے ہیں جو گلوبرل پر چل رہے ہیں اور انسٹر دیٹا ایتنے ارام سے کامپنیز ہو سکتے ہیں And کس کے اندر I think one of the things which i am feeling that you have sort of private companies start ups that are affected by this type of hackers یا سیبر سیکیورٹی کا نہ ہونا اور اب باز گارمنٹ لیول پر ایف بی آر اور نیشل پاور ترانسیشن کمپنی جو اس طرح کی کمپنی جس دیریکٹ نیشل سیکیورٹی سے بھی لنک ہے کہ وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے ہیکنگ انسیدنٹ سے یا کیا کہتے ہیں پاسیلی اس طرح کی چیزوں سے تو پاچسان میں سیبر سیکیورٹی کو سیریسلی لیا کیوں نہیں جاتا اور اس کا انہی کی آپ کے مختلف سورس سے بات ہوئی مختلف ایکسپرٹ سے بات انہوں نے کیا کہا گے اس کا سلوشن کیا ہے آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے اچھا اپورڈنگ ٹو آئیٹی ایکسپرٹ سائیبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ان کا کہنا ہے یہ کہ ایسا ہوتا اس لیے ہے کیونکہ کوئی انسینٹیف نہیں ہے ان کمپنیز کے پاس تو سٹرنسن سیکیورٹی ان کے حساب سے سیکیورٹی ان سیفٹی از ایک آفٹر تو جب ہم اپلیکیشنز اس کو دیزائن کر رہے ہوتے ہیں جب پورا جوڈیلیپنٹ پروسس ہوتا ہے اس نے پر سوچتا نہیں ہے کہ ہم اس کو سیکیور کیسے بنائے اور وہ بعد میں انہوں نے خیال آتا ہے کہ اب یہ بن گیا ہے تو اب ہم اس کی سیکیورٹی کو سٹرنسن کیسے کر سکتے ہیں which means added cost added time and effort تو اس وجہ سے پر وہ کوئی دیکھتا نہیں ہے پلس یوزرز اس نے آرام سے without knowing without asking questions اپنی ساری انفرمیشن شیئر پر دیتے ہیں تو جب وہ ایسی کیرلیسنس اور ریکلیسنس دکھا رہے ہیں تو کمپنیز کیلی سے ریٹرن اپلائیٹ آئے ان کو پر کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی یوزرز جب ڈیمانڈ نہیں کرنے پہتر سیکیورٹی تو ان کے پاس کوئی بجا نہیں ہے اس پہ کام کرنے کی دوسری چیز یہ ہے کہ کافی it's a trade-off آپ اگر سیکیورٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کی آپ کی فنکشنالیٹی یوزر اپلیٹی آپ کی فیچرز سفر کرتے ہیں پاکستان میں بہت کاری اپلیکیشنز ہیں جن کو وارن کیا گیا ہے کہ آپ کی اب کی جو سرٹن فیچرز ہیں وہ بہت ولنرابل ہیں اور ان کے آرام سے کوئی سائبر اٹیک ہو سکتا ہے آرام سے ہاگ ہو سکتے ہیں لیکن ان کا کہنا اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایک اپلیکی فیچر ہے اور یہ ولنرابلٹی نہیں ہے یا یہ ڈیپورٹ نہیں ہے this is how our app is designed تو جب تک government policies نہیں ہوں گی اور جب تک ان کے اوپر بہتنٹا نہیں ہوگا کہ آپ کو you know like comply کرنا ضروری ہے تب تک this sort of negligence is gonna continue تو ان کے باس ابھی بالکل بھی کوئی incentive نہیں ہے نہ کسٹمر کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ پولیسی نیکر کی طرف سے to strengthen their applications اور پھر اس طرح کے incidents سالے آتے رہتے ہیں when it comes to solutions I think ہمارے پاس کچھ تھوڑ بہت بڑڈ سلوشنز ہیں کہ ہم انیشیلی ایک کوئی پروسس کو اپنائیں at the strategic level جہاں پہ ہم کوئی انفرمیشن اس طرح ادھر ادھر شیئر نہ کر رہے ہو اور to develop ان پروسس ہوتا ہے اب کا جہاں پہ ہم لوگ سب کچھ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اگر سیکیورٹی کو بھی دماغ میں رکھا جائے جس کی وجہ یہ دیکھ سکیں کہ کون لاغ ان کر رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے کے پاس کون سی انفرمیشن ایکسس کرنے کے ٹوئی سے اور جیسے آپ کو کوئی بھی like you know alarming notification ملے آپ اسی وقت اپنی چیز کو شٹ آؤں پکے ہیں so they need this sort of thing and then they can have rotating api اس اپی آئی اس کے ثلو آپ پاسورٹ کو لیکھ کو کوئی بھی ڈومین آئیکسس کر سکتے ہیں تو اگر وہ rotate ہو رہی ہیں اور ایک روٹین کے basis پہ چینج ہو رہی ہیں تو جس کے پاس بھی وہ کیس موجود ہیں ان کو آپ کو بار بار issue کرنی پڑیں گے کہ ان case unauthorized personnel کے پاس چلی جاتی ہے تو زیادہ ٹائم تب اس کے پاس ایکسس سکیورٹی سورٹ آف پاس ورڈ ہوتے ہیں سنسیٹی انفرمیشن ایکسس کرنے کے طول ہوتے ہیں وہ آپ very few select trusted لوگ ہوتے ہیں آسٹ جو ہے آپ کے سکیورٹی سسٹم ہیں they should go to risk assessment programs and they should go to risk detection programs تاکہ وہ یہ assess کر سکھے کہ ہم پوٹیشلی کن سورٹ آف کی لئے بلیرپل ہیں اور ہم یہ دیویرمنٹ کر سکھے کہ اس کو کیسے مٹیگیت کیا سکتا کیسے کیا سکتا سکتا اور ان کیسے ایکسے 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 اس کو کترول کر سکتا ہیں سو اس سرے کچھ سیفتی میجرز جو آپ اور یہ کمپنی سپنے ساپس سکتی ہیں سکتا کتا نیشوا سکتا کی مٹی سکتا سکتا ہم برش سکتا جنگ ان